بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں مسافروں کے لیے جو افراد زیادہ ٹرابلنگ کرتے ہیں ان کے لیے عبادت انجام دینے کا خاص طریقہ ہے وہ اپنی مرضی سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے وہ اپنی مرضی سے روزیں نہیں رکھ سکتے طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر ٹرابلنگ کرتا ہے اور وہاں پر دس دن سے کم ٹھیرتا ہے اس کو نماز بھی قصر پڑھنا پڑے گی اور وہ روزیں بھی نہیں رہ سکتا بشرت ہے کہ وہ کسیر سفر نہ ہو کسیر سفر کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرنے والا جسے ٹرائبر حضرات، پائلٹ حضرات یا اسی طرح سے دوسرے مارکٹنگ کرنے والے افراد جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں یعنی جن کی ٹرابلنگ اپنے شہر سے کم سے کم مہینے میں بارہ مرتبہ ہوتی ہو یہ کسیر سفر کہلاتے ہیں اگر ایسے افراد ہیں تو تو ان کو نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس لئے کہ یہ کسیر سفر ہیں لیکن اگر کسیر سفر نہیں ہیں ان کا سفر کبھی کبار ہوتا ہے یا جتنا بتایا گیا ہے اس سے کم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی جگہ پر وہ جاتے ہیں وہ انتظر دن سے کم ٹھہرتے ہیں تو نماز بسر پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہاں اگر دس دن یا اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو نماز بھی پوری پڑھیں گے اور ایسی صورت میں روزہ بھی ان کو رکھنا پڑے گا جہاں دس دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے لیکن دس دن ٹھہرنے کا ارادہ سے مراد یہ ہے کہ شروع سے مہاں دس دن ٹھہرنے کا پکا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور نمازے بھی پوری پڑھنے پڑیں گے لیکن اگر فرض کجے کہ ارادہ دس دن ٹھہرنے کا نہیں تھا چھے دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا تو ایسی صورت میں تو نماز قصر پڑھنا چاہیے ان کو روزے بھی نہیں رکھ سکتے رمضان کے لیکن کسی وجہ سے چھے دن میں کام نہیں بنا پھر مزید تین دن ٹھہرنا پڑ گیا پھر مزید چار دن ٹھہرنا پڑ گیا پھر مزید پانچ دن ٹھہرنا پڑ گیا تو اگرچہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور دس دن سے زیادہ ہو گئے چھے دن ٹھہرے پھر تین دن مزید اور پھر چار دن مزید اور تو دس دن سے زیادہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ افراد نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وجہ یہ کہ دس دن مکمل شروع سے مصمم رہنے کا ارادہ ہو پکا دس دن رہنے کا ارادہ ہو ان کا پکا دس دن رہنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ چھے دن رہنے کا ارادہ تھا پھر تین دن رہنے کا ارادہ بنا پھر پانچ دن رہنے کا ارادہ بنا لہٰذا یہ ارادہ نہیں مانا جائے گا اگرچہ اس طرح سے ملا کے دس دن سے زیادہ دن بن گئے مگر اس کے باوجود یہ حضرات روزہ نہیں رہ سکتے اور ان کو نمازیں بھی قصر پڑنا پڑیں گی یہاں تک کہ اس طرح سے تیس دن گزر جائیں تیس دن کے بعد اگر کسی جگہ پر وہ اس طرح سے کرتے کرتے تیس دن تک ٹھیر گئے تو تیس دن کے بعد نمازیں پوری پڑیں گے اور پھر ان کو روزہ بھی رہنا پڑے گا لیکن ان ممکن ہے کہ رمضان مینہ گزر گیا ہو لہذا روزے کا ٹائم بھی گزر جائے گا تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دس دن کا مطلب ہے کہ دس دن شروع سے رہنے کا ارادہ ہو اور پھر وہ دس دن رہیں تو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی پوری پڑنی ہوگی ایسا نہیں کہ ٹکرے ٹکرے میں دس دن پورے ہو رہے ہوں تو وہ بیکار ہے پھر تیس دن میں جا کے وہ عمل پورا ہوتا ہے کہ نماز بھی پوری پڑنی پڑتی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے یہ ہو گئی ان افراد کی بات کہ جو دس دن مکمل طور پر وہاں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے لہذا ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور ان کو نماز بھی پوری پڑنا چاہیے اب اگر معاملہ الٹا ہو جائے الٹا ہو جائے کا مطلب ہے کہ کسی نے دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا وہاں پر لیکن تین دن کے بعد ہی ان کا کام ہو گیا اور وہ اب ارادہ بدل دیا انہوں نے دس دن نہیں ٹھہرنا ان کو اب مزید دو دن ٹھہرنا ہے دو دن کے بعد وہاں سے چلا جانا ہے تو دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا لہذا نمازیں پوری پڑنا شروع کر دی اور روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا مگر اب دس دن نہیں ٹھہرنا اب مزید دو دن ٹھہرنا ہے دو دن کے بعد چلا جانا ہے تو اب مزید دو دن روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے جی ہاں روزہ رکھیں گے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر انسان دس دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھے اور پکہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہاں دس دن ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد ایک چار رکھتی نماز پڑھ لے تو ایک چار رکھتی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر اس کا ارادہ بدل بھی جائے کہ اب میں دس دن نہیں ٹھہروں گا تو ایسی صورت میں اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑھتی ہیں اور روزے بھی رکھنا پڑھتے ہیں اگرچہ وہ دس دن سے کم ٹھہرے گا تو نمازیں بھی پڑھنا پڑھیں گے اور روزے بھی رہنا پڑیں گے یہ ایک طریقہ کار ہے مسافروں پر جو بیان کرنا ضروری تھا دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں سفر کرتا ہے تو اگر اپنے علاقے سے اپنے شہر سے زوال سے پہلے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا کا مطلب یہ بہت ہے کہ اب سفر کرنے کے لیے مثل کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے ہمان جہاں دس دن نہیں ٹھرنا اس کو زوال سے پہلے کا مطلب ہے کہ زوہر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت سے وہ پہلے پہلے اس شہر سے باہر نکل گیا اپنے شہر سے باہر نکل گیا تو ایسی صورت میں شہر سے باہر نکلنے کے بعد یہ روزہ افتار کر لیں اب اس کا روزہ نہیں ہوگا شہر سے باہر زوال سے پہلے پہلے نکل گیا ہے زہر کے وقت سے پہلے پہلے نکل گیا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب روزہ افتار کر لیں یعنی روزہ کھول لیں اور اگر زوال کے بعد نکلا ہے یعنی زہر کے وقت کے بعد نکلا ہے تو تو اس نے صبح سے روزہ رکھا ہے اور صبح سے روزہ رکھا ہے کا مطلب ہے کہ زہر کا وقت ہو گیا اس کے بعد اگر یہ باہر نکلائے تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا چاہے جس دن پر جا رہا ہے وہاں دس دن نہیں ٹھہرے گا مگر اس دن کا کم سے کم روزہ اسے پورا کرنا پڑے گا اس لئے کہ یہ زوال کے بعد نکلا یعنی زہر کے وقت کے بعد نکلا ہے دونوں صورتوں میں چاہے زوال سے پہلے نکلے یا زوال کے بعد نکلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک یہ شہر سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک کوئی کھانے پینے یا روزہ توڑنے والا کام نہیں کر سکتا ایک مطلبہ شہر سے باہر نکل جائے تو زوال سے پہلے پھر اگر نکلا ہے تو وہ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والا کام کر سکتا ہے اور زوال کے بعد اگر نکلے گا تو پھر اس کا روزہ ہی ہوگا لہذا وہ کھانا پینے نہیں کر سکتا ہے یہ ہو گئی اگر اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے زوال سے پہلے اگر باہر نکل گیا تو نہ رکھے زوال کے بعد اگر نکلا ہے تو روزہ رکھے اور اگر اپنے شہر میں واپس آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ زوال کے بعد واپس آیا ہے اپنے شہر میں یعنی اپنے شہر کے حدود میں پہنچ گیا ہے اگر زوال کے بعد پہنچا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگرچہ صبح سے اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل کام کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے مگر زوال کے بعد اگر اپنے شہر میں پہنچا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اگر زوال سے پہلے اپنے شہر میں واپس پہنچائے تو ایسی صورت میں شہر میں پہنچنے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ روزہ کو توڑ دیتا ہو تو روزہ کی نیت کر لے اور اس دن کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد